پولیس ایکٹ دو ہزار سترہ میں مجاوزہ ترامیم کی سنو نیوز نے دستاویزات حاصل کر لیں ذرائع کے مطابق پولیس ایکٹ میں مجاوزہ ترمیم کے خلاف تمام سینئر افسران کی سینٹرل پولیس آفیس میں اہم ملاقات اگر ترامیم کی گئیں تو تمام آر پیوز اور ڈی پیوز استیفہ یا لمبی رخصت پر چلے جائیں گے مسید جانتے ہیں بیورو چیف پشاور یاسر حسین سے جی یاسر بتائیے گا جب انکل پولیس ایک دو ہزار سترہ میں مجاوزہ ترمیم کے حوالے سے پولیس افسران نے سر جوڑ دی ہیں سی پیو پشاور میں تکزبن چار گھنٹے جاری رہنے والی اہم ترین بیٹھک ہوئی جس میں پولیس نے کئی اہم فیصلے کی ہیں اور یہ فیصلے جو ہیں آئی جی پولیس کو بے بقاعدہ بھیجے جائیں گے اور انہی کی مشاورت کے ساتھ یہ آج جو ہے میٹنگ کی گئی ہے کہا جاتا ہے کہ ہوم ڈپارٹمنٹ لارڈ ڈپارٹمنٹ اس کمیٹی کا حصہ تھے اور جو موجودہ مجاوزہ ترمیم بغیر کسی کمیٹی کی سفارشات کے بیروکویسی نے پولیس کو اپنے ماتحب کرنے کے لیے تدمیتی سے کی ہیں ساتھ ساتھ اس میٹنگ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بیس سال پر محیط کیپی پولیس کی لازوال قربانیوں کا اس قسم کا صلح نہ دیا جائے خاصہ دار فورس کبھی بھی فورس کے ساتھ شانہ پشانہ دہشتگردی کی جنگ نہیں لڑ سکتے ہی پولیسی اگر یہ مجاوزہ ترمیم جو ہے اس کو اپروف کیا جاتا ہے کیپی سمبلی میں تو اس کے بعد بقاعدہ وہ ستیفے دیں گے یا وہ لمبی چھٹی پر چلے جائیں گے جس سے صبح کے لیے لا اور آرڈر کے مسائل پیدا ہوں گے ساتھ ساتھ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پیر کے روز جو ہے آئی جی پولیس کو بقاعدہ ان پیسٹ میٹنگ کی سفارشات بھیجی جائیں گی جس کے بعد یہ سفارشات جو ہیں وضلعالہ علی امین گھنڈا پور کو بھیجی جائیں گی یہاں سے حسین آپ کا بہت شکریہ